جو مجھ سے جلدی جلدی میں ہو سکا ہے وہ کر دیا ہوں ایک لفظ سے شیر بنتا ہے کیسے بنتا ہے لیکن روزہ انور کی مومن کیوں زیارت چھوڑ دے یہ لفظیں کیوں ہیں اس کو ملا لے کے سنیے گا آپ لوگ تو ایسا ٹھس مار کے سن گئے معلوم ہرا ہم کہیں آ رہے ہیں مشاعرے میں کچھ بولا جاتا ہے سبحان اللہ اور محبت سے اور اسٹیج والے جو بزر ہیں وہ تو چھوڑ دیں جو اور ہمارے خاندان کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خاموش ہے نا چھوڑ دیں نہیں مصرہ اٹھائیں ورنہ شائع روڑی آئے گا سنیے گا روزہ انور کی مومن کیوں زیارت چھوڑ دے بولیے نا کیوں زیارت چھوڑ دے ارے جنہ تل پھر دوس پانے کی زمانت چھوڑ دے روزہ انور کی مومن کیوں زمانت چھوڑ دے روزہ انور کی مومن کیوں زیارت چھوڑ دے جنہ تل پھر دوس پانے کی زمانت چھوڑ دے تو بسم بھائی جنا مسکرہ کے شیر سوئی ہے گلشن اسلام میں کہتی ہے یہ دو رس کلی اللہ 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 گلشن اسلام میں کہتی ہے یہ دو رس کلی خوش بھوموں کو قتل کرنے کی ہمانت چھوڑ دے اللہ آئے 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 جس کا رشتہ شافع محشر کے گستاخوں سے ہو اللہ اللہ جس کا رشتہ شافع محشر کے گستاخوں سے ہو quello چاہیے اس کو کہ امید شفع چھوڑ دے اللہ وہی یہ حق ہے طبحان اللہ وہاں وہاں وااں واہ به وہاں واہ م مناتے ہی رہیں گے جس نے میلہ دن نبی ماشاءاللہ ہم مناتے ہی رہیں گے جشنِ میلاد النبی ارے کوئی مومن کس طرح ذکرِ ولایت تھوڑ دے اللہ سبحان اللہ ذکرِ ولایت تھوڑ دے یہاں سے شیر سنوئے صاحب ایک شیر اور گئے جشنِ میلاد النبی کیونکہ یہ موضوع ہے چاند ہو گیا ہے تو چاند کو تو سلامی دینا ہی ہے دیکھئے کیسے سلامی دیتا ہوں ماشاءاللہ جشنِ میلاد النبی کیا چھوڑنے کی چیز ہے کیا چھوڑنے کی چیز ہے کیا چھوڑنے کی چیز ہے چھوڑنا ہے گر تدھے تو کفروں بیدھا چھوڑ دے اللہ اللہ نار تکبیر نار رسالت جشنِ رسولِ اکرم ترہیناتیا مشاعرہ مسلکِ آلہ حضرت شاعرِ ملت علی و قارنام علیم حادث صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ جشنِ میلاد النبی این چھوڑنے کی چیز ہے کیا چھوڑنا کی چیز ہے تو کفرو ویدھا چھوڑ دے چھوڑنا ہے گر تجھے با 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 ارے بول لے کفرو ویدھا چھوڑنا مومن کا شیوہ ہے مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک چھوڑے گا نہیں چھوڑنا ہے گر تجھے تو شرک ویدھا چھوڑ دے ایک شرک جی نوازی وی اتاہو سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی دے کے جاؤ یا ہاں جلدی جلدی دے کے جاؤ بہت دور سے آئے ماشاءاللہ ایک بار اور دوسری پڑھ لیتے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب ایز اپنا مہترم حلیم حاضر کلکتہ بھی صاحب کے بلا موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ مائک سے جانے کے بعد جو دورت ملے اسے مت چھوڑ دیئے گا بولے 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 نظریں بدل گئیں تو نظاریں بدل گئیں وہ شرک پڑھ سے پڑھئی ہے سبحان اللہ جشنے ملہ دن نبی کیا چھوڑنے کی چیز ہے توجہ ہے حضرہ زور سے اور محبت سے دیکھیں بھائی مشاعرے کو مشاعرہ بنایئے خود مشکل سے ایک مشاعرہ ہوتا ہے بے شک بے شک اگر آپ حضرات کی دلچسپی نہیں ہوگی خواہش نہیں احتمام کے ساتھ سنیں گے تو دیکھیں نئی نسل اسی مشاعرے کے ذریعے سے ہم ذکر رسول کو اپنی نئی نسل کو منتقل کرتے ہیں بے شک یہ رضا کا مشن ہے تو کبھی کبھی مشاعرے کے ذریعے بھی ہم اپنی نئی نسل کی ذہنی تربیت کرتے ہیں یہ مشاعرہ ذہنی تربیت کا ایک حصہ بے شک بے شک ہاں صاحب تو میں عرض کر رہا تھا جشن میلادن نبی چھوڑنے کی چیز ہے آپ بھی بولیے نا جشن میلادن نبی چھوڑنے کی چیز ہے پھر سے بولیے جشن میلادن نبی چھوڑنے کی چیز ہے چھوڑنا ہے گر تجھے تو کفر و بی درد چھوڑنا ہے گر تجھے تو کفر و بی درد چھوڑنا ہے گر تجھے تو کفر و بی درد شیر سنویے گا وہی ہوگا جو ہونا ہے یہ شیر بہت سندھیدہ ہے آپ کے لیے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جو قرآن کا اللہ 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 فہم مسلمہ ہو نہیں سکتا کہ جو قرآن کا کوئی سورہ کوئی رکھتا کوئی آیت چھوڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جو قرآن کوئی سورہ کوئی رکھتا کوئی آیت چھوڑ دے آپ آپ کیا سمجھیں گے مجزوب مدینہ کا مزاد اللہ آپ کیا سمجھیں گے مجزوب مدینہ کا مزاد ایک تھوکر مار کر شاہی حکومت چھوڑ دے اللہ مجزوب مدینہ کا ایک تھوکر مار کر شاہی حکومت چھوڑ دے شاہی حکومت چھوڑ دے انداباد انداباد آپ کیا سمجھیں گے مجزوب مدینہ مزاد ایک تھوکر مار کر شاہی حکومت چھوڑ دے اپنے سورہ کی طرف ماشاءاللہ توجہ نوازی شہر وہ منافق یہ شیر صرف سنی شائر کر سکتا سنی شائر کے علاوہ اس طرح کا شیر اور اس حیثیت سے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ماشا اللہ وہ منافق سلح کلی دیکھئے گا منافقت کا جو تصور ہے اور آج کی سلح کلیت کا جو تصور ہے اس کو روبرو رکھ کر دیکھئے کتنا معنوی رشتہ ہے اللہ 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 وہ منافق سلح کلی ڈنک مارے گا ضرور اللہ وہ منافق سلح کلی ڈنک مارے گا ضرور بہر ممکن ہے کہ بھئی شیر کے لیے پھر بھئی شیر کے لیے پھر زحمد کیجے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سلح کلی ڈنک مارے گا ضرور کوئی ممکن ہے کہ اچھا کام کرے تب سے مارے گا ارے سنی لوگا ارسا ہے یہ ہو نہیں ہو اللہ اس لیے کہ ہم اکیلے ہیں اور بہتر بھولو بنامے مسلمان جاری توپی میں تو بھائی شایر آدمی ہوں خلنم خلنہ بولنے کا آدھی ہوں وہ منافق سلح کلی ڈنک مارے گا مدا لے کہ سنیے گا تمہارا آئے گا وہ منافق سلح کلی ڈنک مارے گا ضرور غیر ممکن ہے کہ بچھو اپنی فترہ چھوڑ دے اپنی فترہ چھوڑ دے شیر سنی اس سے بہتر ہے کہ تنہا پڑھلے خود اپنی نماغ اللہ اس سے بہتر ہے کہ تنہا پڑھلے خود اپنی نماغ بدقیدہ مولوی کی تو جمعار چھوڑ لے اس سے بہتر ہے کہ تنہاں پڑھ لے بدقیدہ مولوی کی تنہاں چھوڑ دے اس سے بہتر ہے تنہاں پڑھو چھوڑو مات اس سے بہتر ہے کہ تنہاں پڑھ لے خود اپنی نماز بدقیدہ مولوی کی تنہاں چھوڑ دے ایک لفظ ہے اس کی ایک گردن پہ لٹکی اس کی ایک گردن پہ لٹکی بہتر کرکیاں مسلک احمد رضا سے جو ادارت چھوڑ دے مسلک احمد رضا سے جو ارادت چھوڑ دے مسلک احمد رضا سے جو ارادت چھوڑ دے مصطفیٰ کے عشق کی گہرائی ہو گیا اب دیکھیں کتنا خوبصورت گہرائی ہے مصطفیٰ کے عشق کی گہرائیاں گیرائی ہیں مصطفیٰ کے عشق کی گہرائیاں گیرائی ہیں جس کو حاصل ہو گئی دنیا کی راحت چھوڑ دے دوستی مجھ گانچنا گمراہ پھرکے سے کبھی دوستی مجھ گانچنا گمراہ پھرکے سے کبھی ہے شریعت کا تقاضع ان سے قربط چھوڑ دے ہے شریعت کا تقاضع ان سے قربط چھوڑ دے اور ایک شیر آسف میاں آج کار ہم لوگ تو بھائی غریب سنی مسلمان ہیں ان لوگ یہاں دولتیں بہت تھیں لیکن ہماری حیثیت اور ان کی حیثیت میں فرض کیا ہے شیر سنی اس سے بڑھ کر مفلس و قلاش ہو سکتا نہیں اس سے بڑھ کر مفلس و قلاش ہو سکتا نہیں جو حکومت کے نشے میں دین کی دولت چھوڑ دے جو حکومت کے نشے میں دین کی دولت چھوڑ دے اور آج کار ایک دلی میں آئی تھی سوسیت کا مسئلہ ہے وہ شیر سنیئے کیا مزے لے کر کے شیر ہوا کیا کہیں بلبلو گل میں ٹھنی ہے سوسیت کے نام پر اللہ گل بلبلو گل میں ٹھنی ہے مزا لے کے سنیئے تھا تو مزا ہے بلبلو گل میں ٹھنی ہے سوسیت کے نام پر ہے چمن بندی کی نیت تو سیاست چھوڑ دے اور آج کل ہمارے ہاں بنگال میں اور جھالکھنڈ وغیرہ میں اس طرح کے پیر بہت نکل آئے ان کے لیے بھی ایک شیر کہہ دے رہا ہوں ہو سکتا اس نے مجھ پر سو تیر چلائے میں نے زدل شپکہ دی بے خلافت بے اجازت پیرے ناقص سے کہو اب بیا کرنا تو مصنوعی کرامت چھوڑ دے بے خلافت بے اجازت پیرے ناقص سے کہو اب بیا کرنا تو مصنوعی کرامت چھوڑ دے اور مقتارد ہے کہ جو ہے منکر علم غیب مصطفیٰ کا آئے حلیم یہ نہیں ممکن کہ وہ کار جہانت وَيْحَقْتَ زُبْحَانَ اللَّهِ زُبْحَانَ اللَّهِ زُبْحَانَ اللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ماشد دنیا شیر و عدف بہت ہی عظیم بہت ہی معتبر بہت ہی معقول اور بہت ہی مقبول بہت ہی قادر و کلام کئی کتابوں کا مصنف یہاں تک کی ان کے ایک نصری موضوعات پرنات کے حوالے سے کتاب ہندوستان میں بھی شائع ہوئی اور گدشتہ سال پاکستان میں لاہور سے بھی شائع ہوئی بہت مقبول پھر دنیا میں لوگ جنہیں احترام کی قدر کی عدد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جنابِ حلیب حاضر قلقتبی حضرات اس حوالے سے بڑی معتبر بات کیا رہی کی چوٹ ایسی ماری جائے کی درد زیادہ ہو زخم ظاہر نہ ہو یہ جو فن ہے محترم حلیب حاضر قلقتبی کے پاس کوٹ کوٹ کر کے بدرج عطب موجود ہے ہم لوگ تو کھلی بات کرتے ہیں کی اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں تمحال اس کا دیکھنا میدانِ حشر میں آقا کہیں گے مئی سے پہچانتا نہیں تمحال اس کا دیکھنا ایک مسرہ تھا اور کس طدر بدل بدل کے زاویے سے شیر ہوئے حاجب ہے زمین ایک ردیف موجود ہے قافیہ کی جگہ پر اُفریم خالی ہے بس تصویریں بدلنا ہے اور اس کا بھی خاکہ بنا ہوا ہے کہاں سے اتنے قوافل آئیں گے اگر ہیں تو ان کے صحیح استعمال کے لیے بھی اقل و شعور چاہیے علم چاہیے صحبت چاہیے تجربہ چاہیے عمر چاہیے نادر الخیالی چاہیے سوزے درو چاہیے یہ ساری چیزیں جنابِ محترم حلیم حاضق کلکتوی کے ہاں موجود ہیں اب آئیے بڑے عدب کے ساتھ میں شہرِ کانپور کا سفر کرتے ہیں کانپور بھی بڑا محتبر شہر گزرائے اس حوالے سے شیروع عدب کے حوالے سے ہندوستان میں کلکتا شہر کانپور اور بنارس میں ابھی بھی ناتیہ شہری عروج پر ہے اللہ کا شکر ہے یہ تین شہر بڑے نمائیہ ہندوستان میں میرے بھائی جاویسگی کیسا میرے اس جملے کی تائید کریں گے بہت پرے کانپور شہر میں ایک زمین نکل کے آئی تھی جو ردیف بس کے ساتھ تھی مجھے ایک بات اچانک یاد آئی اس کے بعد وہ زمین پہنچی تھی جیپور شمیم جیپور نے اس پر غزل کا شیر کہا تھی جانے کس کی میرے کانوں میں صدا آئی کی بس اب تو دیوانے بھی دیوانے مجھے کہنے لگے اور ہے منظور ان کو میری رسوائی کی بس بس دیکھیں آپ تھیری ہوئی آپ کی سانسیں سماتیں کھلی ہوئی پلکیں ساکیت و جامد وجود مجھے نظر آنا چاہیے مزے لے کے میرے محترم حلیمہ عزی صاحب نے شیر پڑھے اور آپ نے خوب مزے لے کے سنے آپ جہاں مشارہ پہنچا دیا وہاں اتنی آسانی سے نہیں پہنچتا ایک شخص کی کوشش نے یہ محبتوں بھرا گل کھلایا دعا کریں یہ اسی اسٹیٹس پر قائم رہے اس نے کہا تا کہ چاک ہی کرنے کو تام دامنے ہوش و خیرت جانے کس کی میرے کانوں میں صدا آئی کی بس اب تو دیوانے بھی دیوانے مجھے کہنے لگے اور ہے منظور ان کو میری رسوائی کی بس بس زمین کو سن کے شہر الہاباد کا ایک شاعر کہتا ہے کہ لے چلے تھے جانب دوزخ فرشتے جب مجھے گم بدے خضرہ سے فوراں یہ صدا آئی کی بس بس کا استعمال آگے بھی اسی مفہوم کا ہوگا لے چلے تھے جانب دوزخ فرشتے جب مجھے گم بدے خضرہ سے فوراں یہ صدا آئی کی بس حیدر آباد کے شاعر نے کہا تھا گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کی بس بہر بدلی ہے کافیہ بدلائے مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کی بس ڈاکٹر نئی مختر مالے گاہوی کہتے ہیں کہ رزوانے جنت کے داروہ کا نام رزوانے مجھ سے پوچھا کی شجرہ دکھائیے میں نے کہا حضور کی امت کہا کی بس ٹھیک یہ جتنے بس استعمال ہوئے ہیں لفظ بس استعمال کی اتنے شہر انہیں ایک ہی معنی میں استعمال کیا اب لفظ بس کو بس کے معنی میں استعمال کر رہا ہے جانی بہران پوری کیا کہا تھا شمین جیپوری نے کہ چاک ہی کرنے کو تھامے دامنے ہوش و خیرت جانے کس کی میرے کانوں میں صدا آئی کی بس الہباد کا شہر کہتا ہے کہ لے چلے تھے جانبے دوزق فرشتے جب مجھے گم بدے خضرہ سے فوراں یہ صدا آئی کی بس حیدرباد کا شہر کہتا ہے گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازو اونگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کی بس ڈاکٹر نیم اختر مالے گامی کہتے ہیں کہ رزوان نے مجھ سے پوچھا کی شجرہ دکھائیے میں نے کہا حضور کی امت کہا کی بس جامی برحان پوری کہتا ہے کہ مرض یہ آقا نہ ہو تو تیبہ جا سکتے نہیں دوڑتے رہ جائیں گے ہم اور چلی جائے گی بس مرض یہ آقا نہ ہو تو تیبہ جائے گی دوڑتے رہ جائیں گے اور چلی جائے گی بس اب میں نے اس موضوع پر اور کوئی شیر پڑھا تو لفظ بس کی آواز آپ کی طرف سے بھی آسکتی ٹھیک ہے میں گزارش کرتا ہوں جنابی عزت آپ محترم یاور وارسی صاحب اللہ کو الفتے پیمبر میں زندگی گزر جائے بہت ہی محتبر دعا کرو اللہ نادر شخصیت کو بہت دنوں تک سلامت رکھیں جس نے پوری زندگی صرف نات و منقبت کے لیے وقف کر رکھی ہے بڑے احترام کے ساتھ میں اپنی پلکیں ان کے قدم کے نیچے کارپر بنا کے بچھاتا ہوں دعوت محبت دیتا ہوں کہ شہر بنارس کے چھبیس میں کل ہند ناکیہ مشاعرے میں ترہی مشاعرے میں جناب محترم یاور وارسی صاحب قبلہ تشریف